آس لانگ دوستو اکمل آپ کے ساتھ پھر موجود سکل سیٹس کے پلیٹ فارم سے کریئر پلاننگ کے اوپر اکس اوٹیوبر میں آپ سے بات کر رہتا ہوں اور کریئر پلاننگ میں اکس اوٹیوبر میں آپ بتاتا ہوں کہ چھوٹے لیول سے سیٹ کرو اور زندگی میں بڑی منزلیں ہمیشہ سامنے لکھو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اپنے آپ کو سیٹل مت کرو اور اسی میں زندگی میں نہ رہ جاؤ لیکن جب میں یہ پلاننگ آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں تو بہت سارے لوگ اس کو غلط سمجھ کے they take it wrong اور وہ زندگی میں کچھ بڑی غلطیں کر بیٹھتے ہیں اس کی وجہ سے زندگی میں بڑی ناکامیاں ممکن ہو سکتی ہیں تو آج میں آپ کے لیے وارننگ ویڈیوز کے طور پر ساتھ ہوں موجود اس کے اوپر میں ڈیٹیل سے بات کروں لیکن اگر آپ ہماری یہ ویڈیو پہلی مرد میں دیکھ رہے ہیں تو forget not to subscribe نیچے ایک ریڈ کلر کا بٹن ہے subscribe کا subscribe کرلے ساتھ ایک بیل آئے گی اسے بھی on کرلے تاکہ ہماری جو نئی ویڈیوز آتی ہیں آپ کو ملتی رہیں آپ زندگی میں آگے بڑھتے رہیں میں آمطور پر آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں کہ زندگی میں بڑے target سیٹ کرو اور آپ زندگی میں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو کوئی دنیا میں دوسرے لوگ کر سکتے ہیں آپ بھی وہ کر سکتے ہیں کچھ ایسی skills ہیں کچھ ایسی صلائیتیں ہیں اگر آپ وہ سیکھ لیتے ہیں تو آپ بھی زندگی میں بڑا نام پیدا کر سکتے ہیں بڑی آسان اور خوشباش زندگی آپ گزار سکتے ہیں جب میں یہ کہہ رہا ہوتا تو کچھ لوگ ایسا سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہاں وہ ہیرو ہیں اور وہ بڑا کر سکتے ہیں تو یہ سمجھ تو وہ ٹھیک بیٹھتے ہیں لیکن ایک غلطی وہ کر بیٹھتے ہیں آج کے لیے وہ کچھ نہیں کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میرا لیولی جی لاکھ روپے سے شروع ہوتا ہے تو وہ جب تک انہیں لاکھ روپے والا کام نہیں ملتا تب تک وہ کچھ کرنا نہیں چاہے تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے کریئر کی میں وارمنگ آپ کو دوں گا کیا سمجھ کیجئے آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کی ورت ایک لاکھ روپے کی یا پچاسزار روپے کی یا دو لاکھ روپے کی جاب کی ہے ویل ان گوڈ ویری گوڈ تو آپ اس طرح کی جاب کے لیے اپلائے کیجئے سوچی اپلان کیجئے لیکن اگر آپ کو ابھی وہ جاب نہیں مل رہی تو آپ ابھی چھوٹی کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی جاب سے سٹارٹ کر لیجئے سٹارٹ کر کے آپ زندگی میں سٹیپ بائی سٹیپ میں امطور پر جو بتا رہا ہوں تو سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے چلنا ہے آپ یہاں سے ڈائریکٹ سٹارٹ نہیں لے سکتے اگر آپ ایسا لینا چاہیں گے تو you will waste a lot of your time and resource تو اگر آپ چھے مہینے خالی بیٹھتے ہیں پھر چھے مہینے یہ جو آپ نے چھوٹی جاب کر کے کچھ پیسے کمال لینے تھے کچھ آسانیہ پیدا کر لینے تھی وہ آپ نے گیپ پیدا کر لیا تو یہاں کی جاب یا یہاں کا کریئر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ یہاں کا مل رہا ہے تو آپ یہ ضرور کیجئے اور آہستہ آہستہ اس کو جا کے ٹچ کیجئے ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ نے کہا جی میں نے ایم بیئے کر لیا میں نے میسٹرز کر لیا میں نے ایم فیل کر لیا میں نے پی ایج ڈی کر لیا تو میرا کریئر جی یہاں سے سٹارٹ ہونا چاہیے well that's a blender آپ کریئر ہمیشہ زیرو سے سٹارٹ ہوتا ہے آپ چاہے جیتنے پڑے لکھے بھی ہیں آپ کا کریئر بالکل low and nigger level سے سٹارٹ ہوگا اور آپ اسے وہاں سے لے کے چلیں گے تو زندگی میں آپ اگر سیکھتے رہتے ہیں کوشش کرتے رہتے ہیں تو کوئی limit نہیں ہے زندگی میں کسی بڑے مقام کو حاصل کرنے کے لیے sky is the limit لیکن sky is the limit کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سٹارٹ ہی sky سے لیں گے sky is the limit کا مطلب ہے آپ سٹارٹ بڑا میگر اور بڑا low لیں گے ٹھیک ہے جہاں پر کم resources اور کم benefits آپ کو ملتے ہیں resources بھی کم لگتے ہیں میند بھی کم لگتی ہے وقت بھی کم لگتا ہے talent بھی کم چاہیے اور آپ کو return بھی کم ملتا ہے تو آپ یہاں سے start کر لیں گے it's an easy job آپ جب gym جاتے ہیں تو gym جانے والے لوگ ایسے تو نہیں ہوتا کہ پی ادھر بھی دس پلیٹے ڈال لیں ادھر بھی دس پلیٹے ڈال لیں اور وہ اس کو exercise کر پائے ایسا ممکن نہیں ہوتا پہلے وہ خالی راڈ لگاتے ہیں پہلے خالی راڈ بھی انہیں لگانا مشکل ہوتا ہے اور اس میں بھی وہ balance نہیں کر پاتے پھر آہستہ آہستہ ڈھائی کی پلیٹ ڈالتے ہیں پھر پانچ کی پلیٹ ڈالتے ہیں پھر ڈھائی کی اور ڈال لیتے ہیں پھر دس کی ڈالتے ہیں پھر بارہ کی ڈالتے ہیں پھر پندرہ کی ڈالتے ہیں پھر سترہ کی ڈالتے ہیں پھر بیس کی ڈالتے ہیں تو آہستہ آہستہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے زندگی میں گروت ہوتی ہے ایسا ممکن نہیں ہے جی آپ کہیں جی میں ابھی جاتا ہوں اور ابھی سے منیجی championship لڑنی ہے آپ champion لڑ سکتے ہیں آپ olympics میں جا کے جیت سکتے ہیں آپ زندگی کے بڑے بڑے مقام ایسے ایسے مقام حاصل کر سکتے ہیں جس پر دنیا حیران رہ جائے ایسا ممکن ہے لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ آج بہلے zero سے start کریں اور جب تک یہاں نہیں پہنچنا تو اس کے انتظار میں بیٹھے نہ رہیں جو ممکن ہے جو آج ممکن ہے آج کر گزرو آج جو ممکن ہے وہ کر گزرو کل آئے گا کل دیکھا جائے گا کل کے لیے بڑی سوچ رکھیں گے لیکن اب یہ ان دونوں میں ایک غلطی ہو سکتی ہے کہ جب آپ چھوٹا start لیں گے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ چھوٹا start لیتے ہیں ایک چھوٹی سی کلرکی سی job لیتے ہیں اور پھر وہ پتا چلتا ہے کہ وہ اسی زندگی میں settle ہو گئے دس سال بعد بھی وقت وہیں پتا چلا کہ کوئی ڈیڑھ دو ہزار روپے کی increment کے ساتھ وہ دس سال بعد بیس سال بعد بھی وہیں کھڑا ہے ٹھیک ہے بڑی slow life progress کی ہے تو یہ بھی غلطی نہیں کرنی کہ آپ نے یہاں سے start کیا اور یہی رہنا ہے اور یہ بھی نہیں غلطی کرنی کہ آپ کہیں کہ میں نے start ہی یہاں سے لینا ہے تو جب تک وہ start نہیں ملتا تب تک میں نے کام نہیں کرنا یہ دونوں غلطیوں سے اپنے بچنے آپ نے یہاں سے start کرنا لیکن اس کو سامنے رکھنا ہے اس highest point of your life کو سامنے رکھنا ہے تو اس کے لیے ہر روز آپ نے تھوڑی تھوڑی کوشش کرتے رہنا اور وہ کوشش کونسی ہے build your brain آپ کو اور مجھے اور ہم سب کو ایک جیسے ہی brain دیا گیا ہے اکثر طور پر آپ سنتے جی he is a god gifted کچھ لوگ god gifted ہوتے ہیں well nobody is god gifted and everybody is god gifted the one who works on your memory works on your talent works on the skill sets becomes the great and wonderful person آپ میں وہ ساری خوبیاں اور صلاحیتیں موجود ہیں جو کسی کامیاب اور کامران شخص کی زندگی میں ہونی چاہیے آپ کے پاس بھی وہ موجود ہیں صرف فرق یہ ہے اس نے ان کو recognize کیا اور polish کیا اور یہاں سے چلتے چلتے وہاں تک پہنچ گیا آپ یہی بیٹھیں اور آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یہی میرا مقام ہے ٹھیک ہے تو مقام کوئی بھی permanent نہیں ہوتا آپ آج start کریں اور کوشش کرتے ہیں اپنے skill set پر کام کریں ہر مہینے ہر سال ہر چھ مہینے ہر ہفتے یہ اپنے آپ سے سوال آپ نے پوچھنے آج میں نے نیا کیا سیکھا آج میرے پاس کیا نیا skill set ہے یا میرے پاس جو skill set ہے آج میں نے کیا improvement کی اس میں میں ابھی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آئی سے اڈیڑ دو سال پہلے تک مجھے کوئی یہ digital cameras کا audios کا device کا کسی کا بھی کوئی پتا نہیں تھا lighting کا نہیں پتا تھا but میں نے پہلے ضرورت کو محسوس کیا کہ ضرورت کیا ہے ضرورت ایجاد کی ماں ہے پہلے ضرورت کو محسوس کیا پھر اس کو سیکھنے شروع کیا آہستہ آہستہ ایک ایک چیز کر کے تھوڑی تھوڑی غلطیاں کر کے صحی کرتے غلط کرتے صحی کرتے غلط کرتے trial and error اس میں کرتے 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 today i'm creating this video and every passing day every passing week we are trying to create better videos better audio better video better editing better performance better delivery ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوتا ہے step by step ایک ایک bit کر کے آپ نے زندگی میں آگے چلنا ہے تو یہ غلطی بھی نہیں کرنی کہ آپ یہاں سے start لیں اور یہیں زندگی میں settle ہو کے رہ جائے اور یہ بھی نہیں کرنی کہ آپ کہیں جی میں نے start ہی یہاں سے لینا ہے تو جب تک مجھے اس start کی job نہیں ملتی یا کام نہیں ملتا تو یہ نیچے والے میں نے کام نہیں کرنی یہ دونوں غلطی سے بچنا ہے آپ زندگی میں یقیناً کامیاب اور کامران لوگوں کی لسٹ میں شامل ہوگے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو ضرور اسے thumbs up دیا کیجئے اپنی social میڈیا پر share کیا کیجئے آپ نے کیا سیکھا کیا سیکھنا چاہیں گے کیا suggestion ہے کیا میں غلطی کر گیا کیا میں miss کر گیا ضرور مجھے comments میں بتائیے گا چینل اگر آپ نے subscribe نہیں کیا تو چینل کو ضرور کبھی کر لیجئے subscribe نیچے red girl کا بھٹنے ساتھ ایک میل آئے گی اسے بیان کر لیجئے آپ کے ساتھ دوبارہ اگلی کسی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھی گا بائی بائی موسیقی